اسلام علیکم اچھا یہ ویڈیو میں اس لئے بنا داؤں تاکہ جو بگنر ہیں آپ لوگوں میں جو اس ویلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا انہوں نے آلیڈی کہیں سے شارٹ کورس کیا ہے گرافر ڈیزائن کا تو ان کو جوب میں مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے موسٹلی وہ میسج کرتے ہیں کہ ہمیں جوب نہیں مل دائی تو یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائیے تاکہ جو بگنر ہیں ان لوگوں کے لئے کافی ایزی ہو جائے گا اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بیسک سے سٹارٹ کرتا ہوں فرسٹ ریپ جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اچھا اچھا اس میں یہ میں نے پارفولیو تو اس میں اسٹرونٹس کا بھی ہے کچھ میدے پرجیکٹس بھی ہیں موسٹلی اسٹرونٹس کا آپ کو نظر آئے گا اتنا تو حضر کو ایڈی ہے کہ پارفولیو آپ نے بیہینس پہ اپنا پریزنٹیشن کے ساتھ آپ نے پارفولیو ڈسپلی کرنا ہے جیسے یہ ہوا گا ہے یہاں پہ پارفولیو آپ نے اپنا کیسے پریزنٹ کرنا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو میں میں الگ سے بنا لوں گا یوٹیوب پہ سو آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنا پارفولیو ایک آن لائن ویب سائٹ پہ جیسے بھی ہینس ہے اور بھی ہوں گی لیکن یہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں یہ اڈوپ کے ساتھ ہو انہی کے ساتھ افیلیٹ کیا ہے وہ انہوں نے تو یہ سنک ہے اڈوپ اکاؤنٹ بھی لگتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا پارفولیو اس کے بعد آپ نے جوب کیسے سٹارٹ کرنی ہے سرچ کرنا جوب اچھا یہ میں اس لئے بتاتا ہوں جنہوں نے جوب کرنی ہے یا جو لوگ پریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ جو فیر ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر بیٹھ کے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کوئی لانسنگ ایک تو یہ فائی ورد کا حض ایک کا مینکہ حض ایک نے سنا وایا کہ یہاں سے پیسے آپ نے کمانے ہیں اس کا تو کافی زیادہ know-how آپ لوگوں کو already ہوگی جو سنے سنائی باتیں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن ہر کسی کا یہاں پہ آپ کو achievement نہیں آئے گی اس کے میں آپ کو پلس پوائنٹ اور سائٹ افیٹ بھی اس کے میں اسکلین کروں گا تو ابھی میں یہاں پہ سٹارٹ میں آتا ہوں بھیانس پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پورٹفولی ready کر لیا اپنا complete کرنے کے بعد کہ آپ satisfy ہوگئے کہ میں نے کافی کام کر لیا آپ مجھے job کرنی چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو یہ اوپر آپ کو menu نظر آتا ہے یہاں پہ jobs کا ایک page ہے ٹھیک ہے آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی بھی آپ ہو آپ نے یہاں پہ country select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ for example میں یہاں پہ lahore type کرتا ہوں lahore select کرکے جو lahore میں جتنی ہیں jobs available وہ آپ کو یہاں پہ نظر آجیں گی ایک ہزار سے اوپری ہیں اور مہنگو باز کی بھی یہاں پہ آئے بھی ہے social media intent اچھا بھی اگر آپ لوگوں نے کورس نہیں کیا وہاں کہیں سے certificate نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ لوگوں نے یوٹیوب سے search کیا وہاں سے آپ نے learn کیا ہے تو internship آپ لوگوں کو پہلے کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ کا اگر portfolio نہیں ہے تو آپ internship کے لئے search کر سکتے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ نے یہاں پہ جسی یہ ہے for example یا آپ نے job یہاں سے open کی اور آپ نے یہاں پہ apply کرنا ہے simple tick کر کے یہ بھی کر سکتے ہو اور remote based پہ یہ مانگتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ہاں ایک job title کے ساتھ انہوں نے دونوں بھی بتایا بہت remote بھی چاہیے office based کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے مزید آپ کرنا چاہے ہو آپ انہیں یہاں پہ message بھی کر سکتے ہو تو وہ بھی plus point ہو جاتا ہے ہاں اچھا یہاں پہ different companies آئیں گی آپ کا جو designation ہے لائک آپ کے پاس کس چیز کا portfolio ہے جو graphic design complete ہم سنتے ہیں تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھا کچھ ہی بعد graphic design یہ ایک ہی field ہے لیکن یہ آپ نے 99 design کے اندر search کرنا ہے اس کی total 8 types ہیں graphic design اور market میں ان 8 types کے different graphic designers کو job ملتی ہے all rounder یہ ساتھا کچھ جسے آتا ہوگا وہ بہت کم ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ساتھ explain کیے ہوئے ہیں یہ visual identity ہے marketing and advertisement graphic design یہاں پہ انہوں نے یہ points دیئے ہوئے ہیں example اس میں poster بھی آ گیا user interface یہ ui ux اس کے بعد میں آ جائے گا اس میں ڈیش پورٹ ساتھا کچھ پھر یہ printing point of view سے پھر 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 art and illustration یہ ان لوگوں کے لئے جن کو sketching کا شوق ہے اور وہ tablet پہ illustration کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کے لئے جو vector پہ کام کہا رہے ہیں یا illustrator پہ کام کہا رہے ہیں خاص طور پہ ٹھیک ہے یہ 8 types and total اب انہیں types کے اندر سے آپ کو یہاں پہ jobs ملیں گی مارکٹ میں اب جو beginner ہے ان کے لئے میں prefer وہ سگیسٹ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ لوگوں نے start کرنا ہے social media design سے اب میں کیا teach کرتا ہوں اور میرا کیا course ہے وہ میں آپ کو سب سے انڈ میں بتاؤں گا ابھی میں آپ کو beginners کے لئے بتا رہا ہوں کہ minimum آپ social media designer ہی اگر آپ ready کر لو خود کو ایسا social media designer تو اس کی ہی salary 20-25 ہزار مارکٹ میں ملنا شدو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے portfolio اگر نہیں ہے تو آپ کو internship پڑھنے پڑے گی اگر portfolio ہے تو آپ کو direct job پہ آپ کو ان کے job مل سکتی ہے اچھا اب یہ اس چیز کا میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں بتا دیا اس کے علاوہ ایک اور point میں آپ کو بکتا دوں اگر آپ نے مارکٹ میں کہیں سے بھی course کیا ہوئے short course یا youtube سے سیکھا ہوئے ٹھیک ہے تو job میں جو requirement ہے ایک تو آپ کی ڈیزائن ہونی چاہیے پلس graphic designer کی لازمی ڈیزائن ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت major point ہے اس کے علاوہ آپ کا portfolio چاہیے اور certificate آپ کا کھولنا چاہیے جو لوگ certificate کے لیے short course کہہ رہے ہیں مارکٹ سے کہ ہمیں فلان سے short course مل جائے ہم short courses کر کے certificate collect کریں اس کے بعد ہم job apply کریں یہ واحد فیلڈ ہے جہاں پہ skill set کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا مارکٹ میں کتنا یہ بچھلے کوئی تین چار سالوں میں COVID کے بعد خاص طور پہ کافی زیادہ انہوں نے یہ society میں اتنا وائدل ہوا ہے کہ ڈگری نہیں چاہیے skill set چاہیے یہ آپ نے کافی سن لیا ہے اور کچھ لوگ اس پہ agree بھی کر گئے ہیں کہ واقعی ڈگری کا نہیں سی future میں جو skill set ہے تو اس فیلڈ میں ہوتا کہ ڈگری کے جو side effect بتاتے ہیں اس کی positive side کا idea for example آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر باہر apply کرنا ہے ایسا graphic design تو آپ کے پاس انٹر کی ہوگی ڈگری یا metric کی تو indexy سے آپ clear نہیں ہوگے آپ کو تو کافی مشکل وہ procedure سے گزرنا پڑے گا تو اس میں chances آپ کے بڑے کام ہو جاتے ہیں without ڈگری اگر آپ کی پاس bachelor master کی ڈگری نہیں ہے تو جو لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے یونسٹری میں کوئی کچھ سکھا آنے رہا تو یہ جب جو لوگ باہر جاتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ ڈگری کی ورث کتنی ہے بے شک آپ لوگوں کو یونسٹری میں skill set نہیں پروائیڈ ہوتا تو وہ کہیں بھی بھی نہیں سکھیا جا رہا پاکستان کی بات کر دو ہم ہمارا education system یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے آپ کہ لو دس پنہ سال پیچھے ہم پدانا پڑتے ہیں لیکن اب اس پدانے کو ہم ایڈویٹائز کر دیں negative point review سے یہ فائدہ گئے یہ فائدہ گئے ٹھیک ہے لیکن پلس پوائنٹ کیا ہے چار سال آپ جب یونسٹری میں گزارتے ہو چار سال میں آپ کی self grooming ہوتی ہے آپ نے جو fees pay کی ہے آپ کے پاس multiple skill لاتے ہیں software جو ہے نا software کی skill set وہ آپ نے خود learn کرنا ہے یونسٹری software نہیں سکھاتی کیونکہ جو teacher ہے اس کو fresh ہونا پڑے گا like اس کی age جو ہو کی وہ young ہونی چاہیے جو software آپ کو سکھائے کیونکہ جو teachers ہوتے ہیں ان کے پاس experience ہوتا ہے teaching کا تو وہ آپ کو ایک الگ چیز وہ teach کرتے ہیں جو young teacher نہیں کر سکتا life کی آپ کی جو grooming ہے نا self grooming وہ آپ کی university سے ملتی ہے اسی چیز کے پیسے ہیں ٹھیک ہے تو degree کو negative point of vision نہ کریں جنہوں نے bachelor کی ہوا کھائی ہے نا وہ بہت مچور انسان ہوگا without degree holder کے اور جس کو degree نہ ہونے کا complex ہے اپنے اندر وہ degree والوں کو taunt کرتا ہوا نظر آئے گا society میں کیونکہ یہ عجیب سی ہوا پھیلی بھی ہے market میں تو مدہ degree کو آگ لگانے والا نہیں ہے یہ skill set جو ہے نا graphic design جو یہ fine art سے related جو چیز ہے اس میں جتنا جتنا کچھ آپ کے پاس ہو وہ plus point اگر نہیں ہے تو skill set کو اتنا strong کر لو کہ وہ matter نہ کرے degree آپ کے لئے بھی یہ main دو چیزیں جو انٹرنشپ پھلا دو چیزیں جیسے باقی social media تلہ شخص شخص خاص اگر اسلام بات کی 70 ایسا جنگ ڈو 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 چیزیں ڈو ڈو سال اسی چیز کے ہیں آگے میٹاورس آ رہا ہے تو یہ جو گرافک ڈیزائنرز آگے بیجوال آرٹسٹ 3D آرٹسٹ من کے آگے بڑا سپینڈ ہونے لگائی ہے اور یہ کافی ہائی لیول پہ جائے گا اب یہ سسٹی ون لیگ اب آپ کو میں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قسمت والوں کو ملتی ہے ہاتھ کسی کو تھوڑی ملتی ہے شورٹ کورس کرنے کے بعد یا کہیں سے وہ کوشت کرتے ہیں تو وہ ایک تو وہ جہاں سے انہوں نے کیا ان کا قصود ہے مازفیٹ میں اتنا گند پھیل چکا ہے شورٹ کورس اس کا خاص اور مجھے ہر ایک کو بتانا پڑتا ہے بات بات کہ مین چیز جو اس گوائیمنٹ ہوتی وہ آپ کا پورٹسولیو ہے اگر کوئی پلیٹفارم سے آپ پورٹس کر دے وہ شورٹ کورس وہ آپ کا پورٹسولیو اگر نہیں بنا دے تو خدا کے لیے وہ اس کا طریقہ کا فائدہ نہیں ہے آپ کا وہاں سے کورس کرنے کا ٹھیک ہے مین چیز آپ کا پورٹسولیو ہے وہ آپ ایک ڈمی پروجیکٹس کریٹ کرتے ہو سو یہاں پہ آپ لگ سکتے ہو ریمارٹ بیس پہ چاہیے اب یہ ریمارٹ بیس کا مطلب یہ ہے کہ جو فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں میں ان کے پرنڈ ویسرک یہ بتا رہا تو وہ ریمارٹ بیس پہ وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو میچے رہے ہیں اب میں اپنے سٹرونٹس کو یہ واحد یہ دو بتاتا ہوں بس تو سیمن ڈیز میں کیا ہوتا ہے سات دن میں وہ پانچ سے چھے انٹرویو دے چکے ہوتے ہیں اور مجھے انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا 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 جگہ پہ انٹرویو دی ہیں اپنے اپنے ایزیے کے لحاظ سے کچھ کراچی کے اسلامباد لاہود سو سیمن ڈیز بات ان کی کنفرم ہو جاتی ہے اور موسلی کیا ہوتا ہے جب آپ کا پورٹ فولیو بناتا ہے اچھی کوالٹی کا کہ سٹرونٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے سلیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کمپنی میں جانا ہے جو کمپنی انہیں زیادہ اچھی لگتی ہے وہ خود سلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے یہ چیز ان میں نہیں تھی جو یہاں پہ آپ سرچ کرتے ہو تو یہاں پہ زیادہ جوپس یہاں پہ آ چکی ہی ہیں تو اب انہوں نے پہلے کافی زیادہ اس کا پیڈ انہوں نے کر لیا تھا کہ جو کمپنیز ہیں انہیں کوئی گرافک ڈزائنر چاہیے تو ان کو پی کرنا پڑے گا ان کے دس ہزار سے سٹارڈ ہوتا ہے ان کے پیکیج ہیں ڈیفرڈ اس کے بعد یہ سی ویس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ان سی ویس میں ان کو نہیں پتا کہ کن لوگوں کی جوپ آلڈی لگ چکی بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ اب انہوں نے اب چینج کی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو یہ فنکشنیلٹی تھی یہ کافی نیگٹیو گئی ہے تو یہاں پہ ترسٹ کافی لوس ہو گئے اور موسیلی فیڈبیک بھی آتی ہے کہ یہاں پہ ہم اپلائے کرتے ہیں رسپونس نہیں آتا تو ٹرافک زیادہ یہاں پہ موک کر چکی بھی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بیسٹ ویبسیٹ ہے انڈیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سیم آپ یہاں پہ اپلائے کر دو یہ لکھو یہاں پہ بھی جوپس آ دی ہیں آپ کے سامنے گرافک ڈیزائنر سے ملٹیپل آپ کو شو ہوں گی اچھا اس کے بعد لینکڈین پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہاں پہ بھی 137 یہ میرے ایریے کے جو قریب پریب ہے ان کا انہوں نے شو کیا بھائی ٹوڈی اینیمیٹر یہ مائنڈ بریج بہت ہے بھی کمپنی یہاں پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد یہ نئی ویبسیڈ آئیہ ہے یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہو ایدھر بھی ملٹیپل جوپس آپ کو نظر رہیں گی مینکہ اب کوئی کہے نا کہ یہ جوپ نہیں مل رہی مجھے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس وقت جو اس وقت جتنی ہائپ مل چکی بھی ہے گرافک ڈیزائنر کو ٹھیک ہے اچھا یہ تو جوپس کا میں نے آپ لوگوں کو یہ ویبسیٹ بھی دیا دی سب سے مین یہ بھی ہنس انڈیڈ یہ نمبر ون پہ دونوں اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی اپلائے کریں مینکہ سیون ڈیز لگتے ہیں سات دن میں آپ کو فٹا فٹ جوب مل جانی ہے اور کتنی کالس آئیں گے آپ کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شورٹ کارس کرو گے تو آپ کو گلنی ہمیں تھوڑی کئی سے جوب آنی ہے جوب آفت آئے گی ہمیں تو کوئی چکر نہیں ہے تو قسمت والوں کو دو تین کو مل جاتی ہے تو جتنے انسٹریوٹ ہیں وہ دو تین لوگوں کا ہی ایڈ لگا جاتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو اس کو یہ جوب مل گئی تو ایسا نہیں سی اس وقت نہیں ہے ان کو جوب نہیں مل گئی یا جو یہ بولتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئیں گے کہ ساتھ ہمیں تو جوب نہیں مل گئی میں نے اتنے انٹرویو دیئے تو اس کا جب آپ پورٹ فولیو مانگو گے کہ پورٹ فولیو دکھاؤ تو وہ دیکھ کے پتا لگ دے گا کہ اس کا پورٹ فولیو پہلی بات ہے یہ نہ ہونے کے پتا پتا ہے تو اس نے کچھ محنت نہیں کی بھی تو محنت کے پغیر آپ کو اچیومنٹ نہیں ملنے والی اس میں شورٹ کٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیتے ہو کہ ہم کسی اور کا پورٹ فولیو یہاں پہ لگا لیں پکڑ کے اور میں انٹرویو کے لئے چلا جاؤں تو موسلی آپ کے جو انٹرویو ہے جو آپ دیتے ہو اس میں سے پتا لگ جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہو تو وہ آپ کو موسلی جو اٹی پرسنٹ کمپنیز ٹیسٹ لیتی ہیں اسی وقت وقت ٹائم پہ کہ پندہ بیس منٹ دیں گی اور آپ کو ایک ٹیسٹ کے لئے کوئی بھی ڈیزائن کرنے کا بولیں گی یہ یہ ڈیزائن کر کے دکھو تو اس میں جو آپ کی کیس ٹیسٹڈی سرچ آپ کی کتنی سٹرونگ ہے اسپیریشن آپ کتنی کلیکٹ کرتے ہو اور ٹیپاگزافی کی انڈسٹیننگ کتنی ہے یہ ساتھے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں تو میرے سٹرونٹس کی جو جتنی لگتی ہے جو وہ ٹیسٹ لیتے ہیں کمپنی والے اس کے بعد وہ ڈن ہوتا ہے تو میرے جتنے سٹرونٹ ہیں اس وقت سب کی جوپ لگی گئی ہے یا فیلانسنگ کہہ رہے ہیں یا جوپ کہہ رہے ہیں اور جو نہیں کہتا تھا وہ اپنی مردی سے نہیں کہتا ٹھیک ہے تو ان کو اپنی ورد کا پتہ لگ جاتا ہے دو مہینے بعد اچھا یہ ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا اپنا بتا دوں کہ میں کس طریقے سے بڑھاتا ہوں اب میں نے یہ فل سٹریک گرافٹ ڈیزائننگ کورس میں نے یہ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے ایڈ سکول پہ دو سو تین سٹرونٹ نے کر چکے ہوئے ہیں اچھا اب یہ کیا ہے سین اگر آپ کو کسی تیچرز کی گارڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگوں کے لئے بیس ٹریک ہے آپ یہ لے سکتے ہو اب یہ چھے ازاد کا ہے اس میں ہنڈر پرسنڈ سٹرونٹس کی فیڈ بیک اوکے آ دی ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ چیز نہ سمجھ آئی ہو جتنا میں نے اس کورس کے انترے گائیڈ کیا ہوا نا جو آپ کو چھے ازاد کا پڑھے گا تو اس کے بعد آپ کی جو یہاں پہ تیس پہ انتیس ہزاد کی آپ کی ورث بن چکی بھی ہے جسٹ آپ اگر یہ پول آؤپ کرتے ہیں اب کچھ سٹرونٹ ہوتے ہیں میں آپ کو ایک پرسنٹیج کے لئے ہاتھ سے گائیڈ کرتا ہوں اگر سو بچے ہیں نا ہنڈرڈ سٹرونٹ ہیں ہنڈرڈ میں سے ٹین سٹرونٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی منٹال کی یا کسی ٹیچر کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ سیلف لرنڈر ہوتے ہیں وہ یوٹیوب سے دیکھ کے سب کچھ فول آؤپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی بچے ایٹی پرسنٹ ایٹی میں سے ٹونٹی پرسنٹ آپ کہہ لو بہنگے ایٹی میں سے تیس بچے آپ کہہ لو تیس بچے جو ہیں وہ ڈکورڈڈ کورس سے کام چلا لیتے ہیں ان کے لئے مسئلہ نہیں ہوتا سیکھنے کے لئے سیکھنے کے پرنٹ بھی اسے اب ڈکورڈڈ کورس اتنا بدنام ہوا ہے کہ مجھے فیڈ بیک آتی ہے پرچیز میرے پاک جتنے سٹوئنٹ ہیں جتنے نیو سٹوئنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں جب سب کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے ایک ساتھ آن لائن کی نہیں سمجھ آتی یا یہ کورڈڈ تو بلکل ہی نہیں سمجھ آتی وہ بلکل فاضح ہے ہم نے بڑوں کے ٹیسٹ کر لی ہیں لیکن ہمیں نہیں پر لے پڑا کوئی بھی تو میرا کورس میں نے اپنے کورس کی فیڈ بیک کے اکورڈنگ میں نے یہ ریکارڈڈ کی طرف اس لیے آیا ہوں ایک تو وہ لوگ جو کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی فیڈ بڑی زیادہ ہے اچھا میری فیڈ زیادہ کیوں ہیں اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں فیڈ میری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ میں ہر ایک کو انڈیویجوال گائیڈ کرتا ہوں تو جب آپ انڈیویجوال ایک ایک کو گائیڈ کرتے ہونا تو اس میں آپ کا فون ملکہ آپ کو لگ بتا جاتا ہے تیج کرتے ہوئے کیونکہ ہر ایک کا جو ٹارگٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سیم کسی کا نہیں ہے کچھ بچے بیچلر کہہ دیں تو وہ کہہ دیں یونسٹری میں ہم سٹڈی کہہ دیں ساتھ ساتھ ہم یہ شورٹ کورس بھی کر لیں اور فیلانسنگ بھی سٹارٹ کر لیں سٹورنٹس کے لیے فیلانسنگ بیسٹ ہے کیونکہ جوب کے لیے وہ اجسٹ نہیں کر سکتے ٹائم ٹیبل اپنا کیونکہ ان کے میٹرم بھی آنے ہیں تو جوب ان کے لیے مسئلہ کرتی ہے تو وہ فیلانسنگ کرتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں جو ایڈیوکیشن سے ازاد ہو گئے ہیں یا کوئی اور ٹائپ کی جوب کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیلڈ کو سوچ کرنا ہے ہم ایزا گرافل بزیننگ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایڈگری اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ ہے کہ وہ باہر کی انسٹری میں انہوں نے اپلائے کرنا ہے تو باہر کی انسٹری میں اپلائے کرنے سے پہلے ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ فائن آٹس کے اندر اپلائے کرتے ہو تو آپ نے اگر آل ریڈی کہیں سیکارس کیا ہوئے تو اس کا وہ ایک ٹاپک دیتے ہیں تین چار قسم کے کمپنی کی انہوں نے برینڈنگ کرنی ہے تو وہ ریڈی کرتے ہیں میں یورپ کی انسٹری کی بات پتا ہوں ٹھیک ہے فائن آٹس یہ پاکستان کی ہے اس میں آپ کو سکیچنگ کا انٹری تیسٹ ہے اور ایک آئیکیو لیبل کا ہوتا ہے بہت ہی دو تین بیسیک ہیں دیزائننگ کا نہیں یہاں پہ نہیں ہے لیکن یورپ میں ہو چکا وہ ہے فائن آٹس انسٹری کا ٹھیک ہے پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے ہاتھے کو الگ الگ گائیڈ کرنا پڑتا ہے ورسپ بناتا ہے وہاں پہ پودا بیک میں انہیں گائیڈ کرتا ہوں جو جو وہ مجھے میسج کرتے ہیں کوئی کام انہوں نے کریٹ کیا اس کی فیڈ بیک دے دی جو چیز نہ سمجھ جائی وہ پیچڈے سنڈے لائیو کلاسیز ہوتی ہیں ان کو لائیو کلاس میں میں گائیڈ کرتا ہوں اب جو لائیو کلاسیز والا ہے اور یہ جو پیکج ہے وہ فیس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کیونکہ ٹائم کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ریکوڈڈ سے آپ نے کام چلانا ہے تو اس میں یہ کورس آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ہے بگنرز کے لئے اگر آپ یہ بھی آپ کو لگتا ہے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کر لو ٹھیک ہے یہ بھی دس گہنٹک ہے اور جن لوگوں نے یہ پرچیز کیا ہے تو میں یہ بتا دوں گا کہ میں نے اس میں مزید پوسٹر ایڈ کی ہیں تو آپ لوگوں کو اسیس ملے گی ٹھیک ہے اور اس میں بھی مزید کلیکچر ایڈ ہوں گے تو آپ اگر ریکوڈڈ سے کام چلانا ہے تو آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہو ورث میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کی تیس پہنتیس ہزار کی ورث ہو چکی ہوگی اچھا اب آپ لوگ آجو فائیورز پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کام سٹارٹ کرنا ہے اس کا میں آپ کو ایک سمپل ایک ریالٹی بتاتا ہوں میں نے اسپیرینس کیا ہوئے تین چار ویب سائٹس کا جن لوگوں کو دیکھ کے آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہو پہلے آپ نے ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ سال دو سال یہاں پہ کام کرتے ہو ٹھیک ہے اب سال دو سال کی محنت آپ کی پروفائل پہ نداز آتی ہے جو آپ کی پروفائل ہوگی فائیورز پہ اب آپ ہائی رینگ پہ آئے ہو تو آپ نے ان لوگوں سے لازمی کنفرن کرنا ہے کہ آپ کے کتنے اکاؤنٹ بلوک ہوئے ہیں کیونکہ جس نے سٹارٹ کیا آنا یہاں پہ فائیورز پہ کام اس کے اکاؤنٹ ملٹیپل بلوک ہوئے ہوں گے پیسے تو آپ کمال ہوگے لیکن آپ نے دو سال کی ایک ڈیڈیکیشن کی دیر ہی ہے ایک پلیٹ فارم کو جو اچانک بن بتائے آپ کا اکاؤنٹ بلوک کر دے گا ٹھیک ہے اور ان کی جو پولیسی ہے وہ چینج ہوتی ہے تھی ٹائم کے ساتھ اور ان کا ہیڈکوارٹر اسرائیل میں ہے پاکستان کا تو وہ موسلی جو میں نے کیا ہے میرا بھی بلوک ہوا ہے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی اوکے چیز ہے آپ نے پیسے کمانے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ شوک ہے تو آپ کو تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہنے کا اس پہ جتنی آپ نے میند کرنی ہے آپ یہ بھی کریں ساتھ آپ اس ٹائم پہ بھی اپنے آپ کو سٹارٹ کریں ایسا گرافک ڈزائنر دو سال بعد یہاں پہ آپ نے جتنے پیسے کمائے وہ تو آپ نے کمالی ہے لیکن جب آپ اکاؤنٹ بلوک ہوگا اس کے بعد زیدہ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کو کوئی نہیں جانتا بجائے صرف آپ کے دوسیاں جانتے ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی کام نہیں دینا ایسا گرافک ڈزائنگ سے لیٹڈ تو دو سال بعد آپ نے دوبارہ زیدہ ہو جانا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہوگا کہ میں تو فلانے لیبل پہ تھا لیبل ٹو پہ تھا وہ اسپلین کرتے لوگ تو وہ آپ کا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے اسپلین کرنے پر کوئی یہاں سے بھی کام آتا ہے مجھے کتنے لوگ یہاں پہ مانگتے ہیں فلانس ہمیں ڈیزائن ڈیکوائیڈ ہے ہمیں ڈیزائن ڈیکوائیڈ ہے تو وہ میں اپنے سٹوینٹس کو پاورٹ کرتا ہوں سٹوزی میں میں تب لگاتا ہوں انسٹاکدام کی جب میں سٹوینٹ میں کوئی فری نہیں بیٹھا ہوا تب میں سٹوزی میں لگانا شروع کر دیتا ہوں تو سٹوینٹس جتنے ہیں وہ سب لگے میں ہیں پیسے کمانے میں اور ماشاءاللہ گزور بھی کر دے ہیں ڈیو مجھے اب اس کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ میں یہ ساتھے ڈیوز کولیکٹ کروں لیکن پھر مجھے سم ٹائم فیل ہوتا ہے کہ یہ کچھ خوش آمد بھلا سین ہو جائے گا میں اپنی ہی خوش آمد کر دی جا رہا ہوں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب کی اچیومنٹ ہو دی ہے ٹھیک ہے اور اور میں نے کیا بتانا ہے بس پورٹفولیو یہاں پہ سٹوئنٹ کا یہ الیسٹریشن کا جو آپ دیکھا دی ہے یہ سادھا سٹوئنٹ کا کام لگا رہا ہے ٹھیک ہے کچھ پوجیٹس میرے ہیں موسٹلی آگے سٹوئنٹ سے کام ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سادھے سٹوئنٹ سے کام ہے سدھ حسیب نے بھی مجھے وہ ایڈمائر کیا تھا انہوں نے سپیشل بلا کے مجھے یہ شارٹ آٹ خود دیا تھا مجھے انہوں نے تو یہ سٹوئنٹ کا کام لگا رہا ہے مین چیز ہے کہ جو ٹیچر ہے آپ پہلے پوچھتے ہیں ٹیچر نے لائف میں کیا اکھاڑا ہے اس نے کیا کیا ہے تو ہم اس بندے سے سیکھیں یہ جو ایک تھیودی ہے اس کو آپ کروس لگا دو خاص اور پہ اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے جو نارمل سے نارمل سٹوئنٹ بھی ہے جو اتنا سمارٹ نہیں ہے آئی ٹی سے لیٹڈ اگر وہ بھی کمانا شروع ہو گیا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سٹوئنٹ کیا کما دیں انہوں نے اچھید کیا کیا ہے اس کورس کے بعد یہ سب سے مین پوائنٹ ہے ٹیچر کا آپ لوگوں نے اچھاڑنے ڈالنا آپ نے اپنے کیریٹ پہ فاکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مین جو چیز فاکس کرنی ہے وہ کہیں سے بھی کرنا ہے آپ نے ان سے پوچھنا ہے ہمیں سٹوئنٹ کا پورٹ فولیو دکھا تو ٹیچر کا تو لا دی بات اچھا ہی ہوگا لیکن سٹوئنٹ کا کام اچھا ہے یا نہیں یہ سارے سٹوئنٹ کا کام لگایا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھو ادھر آپ نے جا کے دیکھنا ہے یہاں پہ ملٹیپل آنر ٹھیک ہے یہ سعودی عزبیا یہ وہاں کا سٹوئنٹ ہے ادھر جو سٹوئنٹ کا کام ہوگا اور ایک یہ تلخہ یہ ہر پروفائل میں آپ کو نظر آئے گا سٹوئنٹ کا ٹھیک ہے یہ سٹوئنٹ کے ساتھ ساتھ پروفائل ہیں آپ ان کے کام جا کے دیکھ سکتے ہو جنہاں نے یہاں پہ جو بھی سیکھا ہے یہ پوائنٹ تھا کوئی پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا اب سب سے زیادہ آپ اگر دیکھتے ہو گرافک ڈیزائن میں سب سے زیادہ سیلوی کسم ہے تو وہ ہوگی یہاں پہ لکھتا ہوں دیکھیں اب یہ ویڈ بیس کے 130 کے آگیا 70 مین کے لیڈ یو آئی یو ایس ڈیزائن مین کے 1,00000 خداس ہو چکا رہا ہے یو ایکس یو آئی اچھا یو ایکس کو آپ سکپ بھی کرتا ہو وہ یو آئی ایک ہی چیز ہے اسے اہمی کنفلیٹ کیا ہے وہ سمجھ آج تک ککھن کسی کو آئی جو لوگ کہہ دیں ان کے بعد بلکل ٹائم نہیں ہے کسی کو ٹیچ کرنے کا جو لوگ اس میں ایڈوانس میں کام کہہ دیں یہ کنفیوز کرنے کے لیے ایک یو ایکس کا انہوں نے ٹائم نکال لی ہے اس کو آپ کہہ لو کہ جیسے یو ایکس جو ہوتا ہے وہ جیسے آپ نے کوئی مکان کھڑا کرنا ہے پہلے سب سے پہلے گرے سکیل کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک نقشے کے اوپر تو یہ یو ایکس ہوتا ہے گرے سکیل ایک نقشے کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے وہ یو ایکس ہے اس کے بعد جو یو آئی ہے وہ چمک دھمک اس کی ہے انٹیریر ڈزائنر اسٹیریر ڈزائن اس کا میں ان کے کلر سکیمی وہ سارا یو آئی کے اندر آجاتا ہے بات یہ سمپل سا اس کا ہے باقی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لو بڑے لوگوں نے سکلین کیا ہے اس کو بہت ایسی بے میں تو سب سے پیسے اس میں ہے اگر آپ بگنر ہو آپ کو نو ہو بلکل نہیں ہے آپ ڈریکٹ کارنلی یو ایکس پہ نہ جمپ لگائیں آپ کے لئے ٹو مچ کامپلیکیٹڈ ہوگا آپ سے ہنڈل نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے میرے یہ میں پریفر کرتا ہوں پہلے آپ نے جیسے انسٹری میں فرسٹیر ہوتا ہے فارنڈیشن کہتے ہیں فارنڈیشن میں سب کچھ ہلکہ ہلکہ آپ اسپیرینس کرتے ہو ہر ڈپارٹمنٹ میں جو جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو سبجیکٹ ان کا آپ ایک اکٹھا فرسٹیر میں اسپیرینس کرتے ہو اس کے بعد آپ اپنی جو فائنل آپ کی جو ڈومین ہے آپ اس کے در موپ کرنا شروع کر دیتے ہو سیکنڈیر، تھرڈیر پھر فورٹیر میں میجر آپ کا فائنل آ جاتا جس پہ آپ کام کرتے ہو تو یہ جو دو منت کا کورس ہے یہ ایک فاؤنڈیشن ہے شورٹ کورس ہے اسے آپ فاؤنڈیشن سمجھیں بیس اس کے آگے جتنے میڈیا میں آپ نے موشن گرافکس میں جانا ہے ویڈیو ایڈنگ میں جانا ہے یا آفٹر ایفیٹ اس میں آ جاتا ہے ایلسٹریشن کی لگ گئے میں میں جو کرواتا ہوں وہ آل ڈاؤنڈر ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن اسپیرینس کرتا ہے کون سی میڈیم اس نے سیلیٹ کرنی ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا ہے تو پھر وہ اس کو کنٹینیو کر رہی میں فورس نہیں کرتا کہ آپ نے لازمی اسی پی کرنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے فری ویل ہے تو یہ آپ کو خود پتہ لگے گا کہ آپ نے کون سی ڈویمین دیسائیڈ کرنی ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہو نظر آ رہا ہو کہ یہ مجھے پسند آ رہا ہے تو میں اس پہ جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن فاؤنڈیشن پہ آپ پہلے کریں سب سے پہلے پیسے کمانا شروع کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی جو سیلپ بزومنگ ہے وہ جس کمپنی میں آپ جوب کروگے وہ اچھے میں جوب کا زیادہ ریکومنڈ کرتا ہوں جو بیگنرز ہیں اس فیلڈ میں اگر آپ سوچ کر دے ہو خود کو کسی اور فیلڈ سے اس فیلڈ میں آ رہے ہو تو آپ لازمی جوب کریں ڈریکٹ فیلانسنگ والے خواب نہیں آپ نے دیکھنے آپ نے پہلے کسی اچھی کمپنی کے ساتھ لگنا ہے وہاں پہ جب آپ کسی کمپنی میں سٹارٹ کرتے ہو جوب آپ کو ایک آئی ٹی کا دپارمنٹ ملے گا جو ڈویلپرز کی ٹیم بیٹھی بھی ہے ٹھیک ہے ایک ڈیزائنرز کی الگ ہے جہاں پہ آپ سٹارٹ کروگے وہاں پہ آپ کی اوپر ایک آٹڈریپٹ لازمی ہونا چاہیے آپ کو ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا پھر ایک مارکٹنگ کی ٹیم الگ ہے ٹھیک ہے ایک پورا ایک سسٹم چلتا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اس سسٹم کیا حصہ بننا ہے سال دو سال کر لو then آپ فیلانسنگ کی طرف موک کرو ٹھیک ہے جو فیمیلز ہیں جن کے پاس جوب پلا مشکل ہے وہ فیلانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل مینج کرنا ہوتا ہے جو خاص اور جو میریڈ ہیں تو وہ گھر بیٹھ کے اپنا یہ سسٹم کر سکتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ ہے جو بوائز ہیں وہ لازمی کسی کمپنی کے ساتھ لازمی جوب کریں سٹارٹ پہلے آپ سال دو سال پانچ سال اگر آپ کر لو تو آپ کو ساری گیم سمجھا دیگی کہ یہ ڈومین کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس میں کتنے سکیل پہ جا کے پیسے کما سکتے ہو یہ انفینٹی ہے اس میں میں کوئی رینج نہیں اگر آپ صبح پانچ بجے اٹھ سکتے ہو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے کہ آپ جو ٹائم سوچتے کہ میں اتنے بجے یہاں پہنچنے ہے اور آپ لیٹ نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے میں ان لوگوں کو اچیب کرتے دیکھے ان کے لئے کوئی لیمیٹ نہیں جن کی ٹائم مینجمن پرفیکٹ ہے جو ٹائم انہوں نے دیا وہ اسی ٹائم پہ وہ وہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ گروہ کرتے ہیں بڑے شورٹ ٹائم کے اندر جن کا ٹائم ٹائم ٹیبل لیزی ہے کہ فائنل جو انہوں نے ڈیڈلائن دی ہے وہ اچیو نہیں کر پا دیں تو ان کے لئے بیسٹ ہے پہلے جو سٹارٹ کریں وہ فریلانس ایمپوسیبل ہے اگر آپ کی ٹائم منجمن سٹرونگ ہے پھر آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورٹ فولیو ہونے کے باوجود آپ کو جواب نہیں مل دی ایسا میں نہیں سنا جو بول رہا اس کا پورٹ فولیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی cv ریڈی کرنی ہے cv آپ نے ریڈی کرنی ہے وہ آپ یہاں سے کر کر یہ فری پکس ہے آپ کو templates مل جائیں گی ایک layout آپ کو مل جائے گا جیسے یہ آپ یہ پہ eps یہ illustrator کی format ٹھیک ہے psd بھی آپ کو مل جائے گا یہ bps ہے یہ illustrator یہ psd photoshop ٹھیک یہ آپ download کر دو اپنی picture لگو data آپ نے اپنا لکھ نے skill set یہ پہ software کا mention ہو جائے اور یہ layout ہے اس کے اندر آپ نے اپنا design جو آپ کی theme ہوگی وہ آپ لوگ نے کرنا ہے آپ theme look and feel cd design کے اندر وہ same ویسی ہونی چاہیے جیسا آپ کا cover ہے نا اپ نا یہ size لکھا ہے ٹھیک ہے 32 410 pixel یہ theme ہوگی نا self branding اسے کہتے ہے self branding اور اسی سے related آپ instagram بھی ہونا چاہیے تو then آپ کے بہت زیادہ chances ہو جاتے ہیں job مل لیں کے یا client کو بھی دکھاؤ گے تو بھی ان کے ہر ایک پہ اچھا impression پڑتا ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھو یہ ready کر کے then آپ اوکے اللہ حافظ